السلام علیکم ناظرین آج کا ویلوگ ہمارا سٹرابیری کے بارے میں ہے آئیے آپ کو سٹرابیری کے بغات میں لے چلتے ہیں ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور تقریباً ہمارے گھر سے 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر سٹرابیری کے بغات ہیں ہم اپنی منسلے مقصود پر بہن چکے ہیں اور یہ بورڈ اس چیز کا اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس سمت چانا ہے یہاں ہم سٹرابیری چن سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سٹرابیری درختوں پر اکتی ہے جیسے کہ سیب لیکن ایسا نہیں ہے در حقیقت یہ چھوٹا بولا ہے جس پر یہ سٹرابیریز لگتی ہیں یہ آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ شوکیا سٹرابیری چننے آئے ہیں آپ یہاں پر جتنی بھی سٹرابیری کھائیں وہ بلا معافضہ ہے اور اگر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ پر کیجی پہنساب سے آپ کو اس کی تیمت دینی ہوگی یہاں سٹرابیریز ساری پتوں گلی کے چھوٹی ہوئی ہیں ان کی ویڈیو بنانا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے پیلی اور سب سٹرابیری چھوڑ کر ہم لوگ سرخ سٹرابیری چن رہے ہیں جو کہ تازہ ہے بلکل اور کافی میٹھی ہے کھانے میں ہم نے کھنے کھائی ہے لیکن اس طرح کیے جو بلکل پک چکی ہیں بڑا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ ایک تکری ہے جو انہیں ایک یورو کی لی ہے اس میں ہم سٹرابیری چن کے رکھ رہے ہیں یہ ان کی پرائز ہے پر کیجی کی حساب سے آپ لے کے جا سکتے ہیں سٹرابیری ایک موسمی پھل ہے جو کہ کھانے میں بہت رسیلی اور میٹھی ہوتی ہے ہر سو گرام سٹرابیری میں صرف چار گرام کاربز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنے خوبصورے شکل کی بھی سٹرابیری ہمیں دیکھنے میں ملی جو کہ بہت خوبصورت ہے سٹرابیری مختلف طریقوں سے بھی جیسے کہ جیوس جیم پائز آئس کریم ملک شیک یا چوکلیٹ کی فلیورز میں بھی کھائے جاتی ہے اور اسی طرح مختلف پروڈکٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ رومنز اس کو عدویات کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے فرانس نے سب سے پہلے چوبی صدی میں اس پودے کو جنگلوں سے لاکر وہاں کے بادشاہ کے رویل گارڈن میں لگایا رابری کے اوپر یہ جو پیلے دانے ہیں دراصل یہ اس کے بیچ ہے اور انہی سے ہی اس کی کاشت کی جاتی ہے تقریباً ایک گھنٹے میں ہم نے ٹھائی کلو کو سٹرابری اکٹھی کر لی مگر اگر ہم نے اس کا سٹرابری شید کیا کیا ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیے بی ڈیفرنٹ بی سمارٹ موسیقی